نمسکر ویدیارتیوں لیکن اپنے سویم کے بارے میں اس کیا کرتا ہے تو ایسا وہ نہیں سمجھتا نہیں جانتا ہے تو اسی اور ہی ہمارا جس میں دھیانا کرشت کرنے کا جو پیاس ہے وہ لیکھر دücksیاگیا ہے تو لیکھر کا مطر اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا سوچ رہےestabین تو وہ کہتا ہے کہ میں سویم کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا تو اپنے بارے میں پھر لیکھر جو ہے ایک کہانی کے مادہ ہم سے بتانے کا پریاس کرتا ہے کہ پانچ سا آدمی آپس میں دوست تھے اور وہ بھنگیڑی تھے یعنی کہ بھنگ بگر اپیئے رہتے تھے جب ان کی پتنیاں ان سے جھگڑا کرتی ہیں اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ کچھ کام کرو تو وہ پردیش میں جاتے ہیں پردیش میں جانے کے بعد میں جب جل رہی ہوتے ہیں تو رات پڑھ جاتی رستے میں اور ایک وہ مندر میں سو جاتے ہیں لیکن صبح جب وہ اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو آپس میں گھن لیا جائے پہلے کہ یہ پورے ہے یا نہیں ہے لیکن جب وہ گھنتے ہیں تو وہ ان میں سے کم ہوتا ہے تو وہ اٹھتے پڑھتے ہوئے واپس گھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر پہ جا کے اس کی پتنی کو کیا جواب دیں گے ہم تو انہیں ایک سمجھدہ رات میں ملتا ہے اور وہ پھر ان کو گھنتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پانچ سو پورے تو بھنگیڑی وہ واپس گھنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایک دو تین چار پہ اور چار پہ آکے روک جاتی ہیں تو سمجھدہ رات میں کہتے ہیں کہ اپنے کو تو گھن لے پہلے ٹھیک ہے نا جو اپنے کو گھنتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہاں یہ تو پورا ہو گیا تو ہم نے یہ پہلے بھاگ ایک انترگتہ دین کیا تھا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اس کے مادے ہم سے لیکھ ہمیں کیا بتانے کا پریاس کر رہا ہے تو بھاگ دو کی انترگتہ ہم اس کا دین کر رہے ہیں کہ جب سب ان بھنگڑیوں میں سے بھنگیڑیوں میں سے ایک نے پھر سب کو گنا تو پھر وہ کہتا ہے ایک دو تین چار اب چار پہ آکے گاڑی اٹھک جاتی ہے ان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے ان کی تو سمجھدہ نے کہا اپنے کو تو گن اب ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ معاملہ یہ ہے کہ جو گنتا ہے وہ اپنے کو بھول جاتے ہیں وہی حال میرا ہو رہا ہے کہ میں نے گھر کی سوچی پڑوس کی سوچی دیش کی سوچی اور یوں سمجھو کہ دنیا باتیں سوچ ماری پر اپنی بات بھول گیا اور کبھی یہ نہ سوچا کہ آخر میرا میرے پرتی کیا کرتا ہے اور کیا عدیقار ہے وہ بکھی لے کے کہتا ہے کہ میں نے سبھی کے بارے میں سوچ لیا سماج کے بارے میں سوچا ہے پڑوس کے بارے میں سوچا ہے دیش کے بارے میں سوچا ہے نا اور دنیا تک کی ساری باتیں سوچ ڈالی میں نے لیکن خود کو میں بھول گیا کہ میرا میرے پرتی کیا کرتا ہے ہے اور کیا عدیقار ہے آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم آگئے کہو پھر میں گہرے چندر میں تھا یا نہیں اب وہ لیکھا کہ اپنے مطر سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ میں گہرے چندر میں تھا یا نہیں تھا کہ سب سے بڑے جو چندر کا وشہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا میرے پرتی کیا کرتا ہے اور کیا عدیقار ہے تو کہتا ہے بھائی بات تو تمہاری کچھ پتے کسی لگتی ہے کہ ہم دنیا کے بات سوچتے ہیں پر اپنی نہیں نہیں اور سچ بات بڑے کہہ گئے ہیں کہ آپ مرے جگ پرلو یعنی ہم مر گئے تو دنیا مر گئی تو دیکھئے لیکھ کا جو مطر ہے وہ بھی بات کا سمرتھن کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے وہ کہتا ہے کہ جو بڑے بجرگ ہیں انہوں نے سچی کہا ہے کہ آپ مرے جگ پرلو پرلو یعنی کہ جو سنسار ہے وہ بھی پرلوک سیدھار جاتا ہے جب خود مر جائے تو ہم نہیں تو جہاں نہیں بات من کو لگتی ہے پر اپنے بارے میں سوچیں سوچیں ہی کیا اور دیکھیں ایک پرشن لیکھ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ سوچیں تو سوچیں کیا کس ویسے ہمیں سوچیں ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے تو لکھاؤ پرسووں میں نام کیونکہ جو سوچتا نہیں ہے پرسو ہے جانور ہیں اور لیکھ کے دیکھیں اس پرکار سے کہتا ہے کہ اگر اپنے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے تو پرسو ہیں کیونکہ پرسو جو ہے وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے کیونکہ سوچ نہیں سکتے ہم تو ہم پسو ہیں آپ کی رائے میں واہ ساو آپ ہمیں پسو بتا رہے ہیں پر بھائی یہ ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ہماری پونچ اور سنگھ کدر دکھائی دیئے ہیں دیکھ آپ پس میں مطر بات چیت کریں وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں سوچ سکتے اپنے بارے میں نہیں ویچار کر سکتے تم اپنے بارے میں تو اپنا نام پسو میں لکھوا دوں تو ان کا مطر کہتا ہے کہ آپ کی رائے میں کیا پسو ہیں ہمیں پسو بتا رہے ہیں پر بھائی یہ ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ہماری پونچ اور سنگھ کدر دکھائی دیئے ہیں پسو کے تو پونچ اور سنگھ ہوتی ہیں تو لیکھ کہتا ہے پونچ اور سنگھ پسو بننے کے لئے پونچ اور سنگھ کی ضرورت نہیں پڑتی بات یہ ہے کہ پسوطہ اور منشتہ دو بھاو ہیں دیکھیں کس پرکار سے لیکھک جو ہے بات کو بھوما کر ہمارے انتر میں انتر من میں بیٹھا ہوا جو پرشو ہے جو مانو ہے اس کے دو بھاو جو ہیں ان کو اس میں لکشت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں پسوطہ اور جو منشتہ ہے وہ تو دو بھاو ہیں جو پہلے سوچے اور پھر چلے وہاں منشتہ ہیں اور جو سوچے کچھ نہیں بس جدھر ہوا لے جائی چلا چلے وہاں پرشو اب آئی تمہاری سمجھ میری بات اور لیکھا کہتا ہے کہ جو پہلے سوچتا ہے اس کے بعد میں کچھ کرتا ہے تو وہاں منشتہ ہوتے ہیں لیکن جو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے بس جہاں ہوا چلی آر تھا جس طرف کی اس کو لگار صحیح ہے بینا سوچے ویچاریں باتوں کے بہہکاوے میں اگر آ جاتا ہے اور وہاں اس جسا میں چل دیتا ہے تو وہاں پرشو ہے کیا اب تمہاری سمجھ میں میری بات آئی یا نہیں آئی تو سوچنا ضروری ہے تو لیکھا کہتا ہے جی ہاں سوچنا ضروری ہے اور اپنے بارے میں سوچنا ضروری ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا کرتا ہے کیا عدیقار ہیں ہمارے تو ہمارے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسا بیوار کرنا چاہیے میں یہی ضروری کاریاں کر رہا تھا جب تم آئی اب لیکھا کہتا ہے کہ میں یہی ضروری کام کر رہا تھا اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں تم آگئے مہا کوئی شیخ سادھی ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ کر لوٹ رہی تھی اب دیکھیں ایک ادھاران اور اس میں لیکھ کے دے رہا ہے اب مہاکوی شیخ صادی کا پہلے پانچ بھنگیڈیوں کا دیا ہے اب دوسرا جو ادھاران اس میں دیا ہے کہ شیخ صادی کا جو تو شیخ صادی ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ کر لوٹ رہی تھی ان کے بیٹے نے دیکھا کہ راستے کے دونوں طرف والے گھروں میں ابھی تک بہت سے آدمی سوئے پڑی ہیں اب اس کا پتر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ساتھ میں جا رہا ہے شیخ صادی کے تو راستے کے دونوں طرف ہو کہ گھروں میں جو کافی لوگ سوئے ہوئے تھے وہ اٹھے نہیں تھے اس کا پتر جلدی اٹھیا تو اس نے اپنے پیتا سے کہا اببہ یہ لوگ کتنے پاپی ہیں کہ ابھی تک پڑے سو رہے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں گئی اب دیکھئے یہ سبحابی کی ہے کہ ہم دوسروں کی کمیوں کو نکالتے رہتے ہیں لیکن خود کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا تو اس نے اپنے پیتا سے کہا شیخ صادی سے کہا کہ اببہ یہ کتنے پاپی ہیں لوگ کہ ابھی تک پڑے سو رہے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں گئی کہ نماز پڑھنا جو ہے ایک اچھا کارے ہے اور یہ اچھے کارے کو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس قرن سے پاپی ہیں یہ تو ویچارک شیخ صادی نے دکھ بھرسور میں کہا بیٹا بہت اچھا ہوتا کہ تُو بھی سوتا رہتا اور نماز پڑھنے نہیں آتا اب کیسے آئے یہ بھاو ہے اس میں کہ بیٹا تُو اچھا ہوتا کہ اگر تُو سویا رہتا اور نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا اب دیکھئے اب نماز کا جو مہتہ تھی وہ نکار دی گئے لیکن دھیان کہاں گیا ہے اس کا کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں جو اچھے کام نہیں کر دی تو اس کیوں دھیان گیا ہے بری بات کیوں دھیان جا رہے ہیں اچھی بات کی طرف دھیان نہیں گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں سب سے پہلے جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ ادھکار ہے کہ میں اچھے کام کروں اپنے جیون کو اونچا اٹھاؤں پر میرا یہ ہے کرتا بھی ہے بھی ہے کہ جو کسی کارن سے اچھے کام نہیں کر رہے ہیں یا ساب سوڑوں میں گرے ہوئے ہیں انہیں اپنے کاموں سے ان سے اٹھنے کی پریڑنہ دیتے ہوئے بھی ان پر اپنے اہنکار کا بوجھ نہ لا دوں کیونکہ اہنکار گھرنا کا پتا ہے اور گھرنا جیون کے سمپن انچائیوں کو دشمن ہے اب دیکھیں کس پرکار سے جو سیکھ سادی کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے یعنی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا ادھکار یا میرا کام کیا ہے کہ میں اچھے کام کروں اور اپنے جیون کو اونچا اٹھاؤں نہ کہ دوسروں کی برائی کر کے اپنے جیون کو نیچہ کروں اور میرا یہ کرتو ہے کہ جو کسی کارن سے اچھے کام نہیں کر رہے ہیں یا جو گرے ہوئے ہیں نکرشت کام کر رہے ہیں تو اپنے کام سے انہیں اونچا اٹھنے کی پریڑنا دھوم ہے کہ میں صبح پراتے جلدی اٹھ کر نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں تو میرے سے پریڑنا لیں وہ یا کوئی میں اگر کام کر رہا ہوں تو میرے سے پریڑنا لیں کہ وہ اچھا کام کریں ایسا نہیں کہ اپنے جو برائی کرتے رہیں تو ان پر اپنے اہنکار کا بوجھ نہ لاتھوں اب کیونکہ اس میں کہتا ہے کہ میں جو اپنے اہنکار کا بوجھ کسی پر نہیں لاتھوں میرے اندر کسی پر کا کوئی گھمنڈ نہیں آئی کیونکہ یہ اہنکار جو ہوتا ہے وہ گھرنا کا پیتا ہوتا ہے اب گھرنا جب اپنے من میں اہنکار پیدا ہوتا ہے نا تو ہی گھرنا کا بھاو بھی اتھپن ہوتا ہے اور جو گھرنا ہے وہ جیون کی سمپرن اوچائیوں کی دشمن ہے اب سمپرن اوچائیوں کی آپ چاہے کتنا ہی انتی کر لے سماج کے اندر لیکن جب آپ کے من میں گھرنا ہے کسی کے برتی تو آپ کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی برائیوں میں بدل جاتی ہیں جو آپ نے سماج میں ایک اچھا ستان پر آپ تک رکھا ہے تو وہیں بھی تھوڑے سمیاباد میں سماپت ہو جاتا ہے تو ہر کوئی جو ہے آپ کو جو ہے اس کے لائق نہیں سمجھتا اور آپ کی جو ہے نندہ کرتا ہے خاص بات یہ ہے کہ گھرنا اس کا گھات کرتی ہے جو گھرنا کرتا ہے اور اس طرح میں دوسروں سے گھرنا کر کے اپنا ہی گھات کرتا ہوں اب اپنا ہی گھات مطلب اپنی ہی ہانی کر رہا ہوں میں اب لیکھا کہتے ہیں خاص بات یہ ہے گھرنا کی کہ جو گھرنا کرتا ہے تو اسی کا ہی گھرنا جو ہے گھات کرتی ہے اسی کو دیر دیر نشت کرتی رہتی ہے تو گھرنا کو روکنا ضروری ہے ہان جی تو کیا گھرنا کو روکنا ضروری ہے کیا لیکن کہتا ہے ہان جی گھرنا کو روکنا اس میں اتپن ہی نہ ہونے دینا بہت ضروری ہے پر روکنے کی بات کہہ کر تم نے مجھے ایک پرانی بات یاد دلا دی ہے اب دیکھئے لیکن کو اس میں پھر بتا رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ گھرنا کو روکنا چاہیے تو لیکن کہتا ہے کہ اسے اتپن ہی نہیں ہونے دینا چاہیے اگر بہت ضروری ہے نا تو روکنے کی بات کہہ کر تم نے مجھے پرانی بات یاد کروا دیا دیکھیں ایک ادھارن اس میں اور دے رہا ہے لے کر کہ میرے ایک مطر ہے شری کوشل جی پہلے پانچ بھنگیڑیوں کا ادھارن دے دیا پھر شیخ سادی کا ادھارن دیا ہے اب تیسرا جو ادھارن اس میں دے رہے ہیں وہ کوشل جی کا دے رہے ہیں کہ انہیں اپنے جیونکال میں پہلی ایسا فلتہ یہ ہے ملی اور دیکھیں انٹرینس پاس نہ کرسکے اور نائیتھ میں ہی انہیں سکول کو نمزکر کرنا پڑا اب دیکھیں وہ انٹرینس پاس نہیں کر پائے مطلب دس این میرے میں نہیں ہو پائیں اور نائیتھ میں ہی ان کو سکول سے نمزکر کرنا پڑا سکول کو یعنی کی سکول جو نومی کلاس کے بعد میں چھوڑ دیا انہوں نے ان کے کچھ دن بعد یہ انہوں نے چھوٹا سا پریس کھول لیا اب دیکھیں کہ اس پیکار سے وہ کارے کرتی ہیں اور کیا ان کی صطحیح ہوتی ہیں سانجی سمجھدار تھا کرجہ پریس کے نام لکھتا رہا آمدنی اپنے سمجھدار کیسے وہ بیمان نہیں کر رہا ہے سمجھدار اس میں بتا دیا وینگے کیا گیا اس کے اوپر کہ جو سانجیدار تھا وہ سمجھدار تھا کہ کرجہ تو پریس کے نام لکھتا رہا اور آمدنی اپنے نام لکھتا رہا یعنی کہ آمدنی تو گھر پہ لیتا گیا پریس پھیل ہو گیا اور میرے مطر چوراہی پر کھڑے دکھائی دیا اب چوراہی پر مطلع کہ جو کچھ تھا انہوں نے لگا دیا تھا پریس میں تب ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے تو چوراہی پر کھڑے دکھائی دی رہے ہیں نردھن ہو گئے ہیں وہ اپنے پتا کی پوری پونجی لگا کر انہوں نے برتنوں کا ایک کار کھنا کھول لیا اب جو دھن بچا تھا نا پتا کا تو پوری پونجی لگا کر انہوں نے برتنوں کا ایک کار کھنا کھول لیا اب پہلے انہوں نے پریس کا کام کیا ہے پھر بعد میں دیکھیں برتن کا کام کرے تو کیا اس میں وہ سفل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو دیکھتے ہیں اپنے آگے کہ برتن بنتے ہیں کلائی ہوتی روپے چھنکا کرتے ہیں اور روپے چھنکا کرتے ہیں مطلب کہ روپے اب بہت زیادہ آنے لگیا آمدنی ہونے لگی سیٹھوں میں گنتی ہونے لگی پر تب ہی ان کی پتنی بیمار ہو گئی اور دیکھیں بھاگے کی کیسی ویڈمبنا ہے کہ سیٹھوں میں ان کی اس کی گنتی ہو رہی ہے ایک اوشل جی کی لیکن تب ہی ان کی پتنی جو بیمار ہو گئی اسے لیے اربین اسپطال پڑے رہے کار کھنا مجدور کھا گئی مجدور کھا گئی بلکہ جو آمدنی ہونے والے تھی وہ مجدور ہی لے جاتے تھے پانچ مہنے بعد کے لوٹ کر آئے تو لینا کم تھا دینا بہت زیادہ پہلے جب وہ کام سمال رہے تھے تو وہ روپیا چھنکتا تھا بہت زیادہ آمدنی ہوتی تھی لیکن جب ان کے پتنی بیمار ہو گئے اور اربین اسپطال میں رہے کافی سمیہ تک پانچ مہنے تک اور پانچ مہنے بعد میں جب لوٹ کر آئے تو لینا تو بہت کم لوگوں سے تھا لیکن دینا بہت تھا کیونکہ مجدوروں نے بیمانی کی اور سارا جو دھن ہے وہ وہاں سے لیتے گئی یہاں بھی تالہ بند کیا دیکھیں گھاٹا لگیا تو بند کرنا ہی پڑے گا پانساری کی تھوک دکان کی اب دیکھیں تیسرا کام انہوں نے کیا ہے پانساری کا میوہ کے دھیر لگ گئیں دھیروں آتی بوریاں جاتی دھیر کے دھیر آ رہے ہیں اور بوریاں بھری جا رہے ہیں پھر روپیا برسنے لگا پر جانے کیسے یہ گھٹنا بیچھی ترہ گئی اور پتنی کا سارا جیور بیچ کر جان چھوٹی اب دیکھیں کس پرکار سے ان کو ہانی ہو رہی ہے نہیں پھر بھی انہوں نے جو ہے نا ایک اتصار جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے ہارے نہیں ہیں یہ پانساری کی تھوک دکان کی تو اس میں بھی کافی آمدہ نہیں ہونے لگی لیکن بعد میں پتہ نہیں ایسی کیا گھٹنا گھٹی تو ہو گئی کہ پتنی کا سارا جیور بیچ کر جان چھوٹی ارتھا سارا جیور بیچا اس کے بعد میں ان کا کرجہ اترا وہاں سے کھالی تو رہ نہیں ہے سکتے تھے گھر سے دور جا کر ہوتل کھول لیا اب دیکھئے چھوٹھا کام انہوں نے کیا کیا ہوتل کا پہلے پریس کھولی پھر برتنوں کا کارکھنا اس کے بعد میں پانساری کی دکان کی اس میں بھی ایسے پھل ہو گئے اب جو اگلا کام ہے انہوں نے ہوتل کا کیا چھوٹھا تو چلا چمکا اور ٹھپ ہو گیا اب چلا بھی ہے چمکا بھی ہے اس کا نام بھی چلنے لگ گیا ادھر ادھر لیکن ٹھپ ہو گیا وہ وہاں سے بھی ہٹے اور اپنے سممندی کی سوڑا ہوتل فیکٹری میں بیٹھنے لگے اب دیکھئے ہوتل فیل ہو گیا پہلے چلا کافی ہے نا چمکا بھی یعنی کی نام بھی چلنے لگ گیا ادھر ادھر لیکن نجانے کیا ہوا کہ ٹھپ ہو گیا کام بلکل ہی بند ہو گیا پھر وہاں سے وہ ہٹے اور سممندی کی سوڑا جو فیکٹری تھی اس میں بیٹھنے لگے یہاں سے ایک بیما کمپنی میں گئے خوب چمکے بیما کمپنی میں ڈائریکٹروں کا کچھ جمیلہ مچا تو انہوں نے شربت کی دکان کھول لیا اور ایک اکھوار نکال دیا اب دیکھئے سوڑا فیکٹری میں بیٹھنے لگے اپنے ریشتہ دار کی پھر بیما کمپنی میں کام کرنے لگے خوب چمکے ہیں اس میں بھی بیما کمپنی کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں میں کچھ جمیلہ ہو گیا بات سے جھگڑا وغیرہ ہو گیا ڈائریکٹروں میں تو پھر انہوں نے اپنے سربت کی دکان کھول لیا اور ایک اکھوار نکال دیا دونوں خوب چلے پر چل کر ٹھیک ہے نہیں چلے ہی گئے اب چلے ہی گئے مطلع کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا وہ بک گئی دکان بھی بک گئی اور اکھوار جو تھا نا پریس وغیرہ تھی وہ بھی ان کی بک چکی ہے اب یہ ہے ایک بہت بڑی کمپنی کے منیجر ڈائریکٹر تھی دیکھیں ایک بڑی کمپنی کے منیجر ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں منیجر کرنے والے یہاں یہ ایسے چمکے کی پچھلی سب چمکے دھیمی پڑ گئی اب یہاں بھی انہوں نے کافی پریاس کیا اور کافی محنت کی جس کے کانسین کا جو نام ہے چاروں اور چھانے لگیا ایک بار تو ایسی ہوا بندی کی گانٹھ بند گئی پر پھر بھی بہت سی باتیں اکٹھی ہوئی اور کمپنی میں تعلق پڑ گئی پڑا کی کمپنی میں تعلق پڑ گیا میرے میں طرف پسطک پرکاشک تھی اب دیکھیں اب پسطک پرکاشک کا کام کر رہے ہیں کتنی کام بدل دیا انہوں نے وہ سفلت ہے انہوں کو کہیں بھی نہیں ملی ہے ایک بار چمکتے ہیں اس کے بعد عائسے فل ہو جاتے ہیں اب جو کام کیا انہوں نے پسطک پرکاشک کیا کیا ہے بازار ان کے پسطکوں سے دایا ہوا تھا پسطکوں سے دایا ہوا تھا چھایا ہوا تھا بھرا ہوا تھا دھوم تھیں خوب جور رہے دیش تو تنتر ہوا انہیں ایک یاترہ کے بیچ میں ایک جاتی کے لوگوں نے اتار لیا اور جانے کتنے دن بندی رہیں اب دیکھئے پریس کا کام کی ہے تو ایک جاتی بیچے اس کے لوگوں نے انہیں نیچے اتار لیا اور جانے کتنے دنوں تک ان کو بندی رکھا جانے کیسے بچے اور کہاں کہاں بھٹتے رہیں بہت دن بعد ایک پترکار کے روپ میں پرکٹ ہوئے اور اب شانتی کے ساتھ سممان کی اور ویوشتہ کی زندگی بیتا رہے ہیں اب دیکھئے کتنے کام کیوں اس کے بعد میں ایک پترکار کے روپ میں پرکٹ ہوئے ہیں اور اب پترکار کے روپ میں انہوں نے کارے کرنا پرانب کیا اور لیکھئے کہتے کہ اب یہ سانتی کے ساتھ اور سمان کے ساتھ اپنی جو زندگی ہے اس کو بیتا رہے ہیں انہیں دیکھ کر برابر میرا دماغ چکر میں رہتا کہ یہ سجن کتنے عدبوت ہیں کہ اتنی ایس سفلتاؤں کے تھپیڑے کھا کر بھی نلاس نہیں ہوئے اب دیکھیں لیکن کہہ رہا ہے کہ کتنی زیادہ انہوں نے ایس سفلتاؤں کو جھیلا ہے تو اگر اتنی ایس سفلتاؤں کسی اور ویقتی کو ہوتی تو وہ نشید روپ سے وہ ہے اپنا جو ہے آتم ہتیا جیسا جو قدم ہے وہ اٹھا لیتا آتم حنان کر لیتا لیکن ان میں دیکھیں کتنی ادھک جی جی ویشا کہہ سکتے ہیں کسی پرکار کی نراثہ کا بھاو نہیں ہے میں ان کے بارے میں بہت سوچتا پر ان کے وقتی تب کا رہ سے نہیں سمجھ پاتا دیکھیں لیکہ کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں بہت سوچ رہا ہوں کہ کتنی وار نجانے کتنی وار ویس سفل ہو گئی ہیں اور ان میں نجانے اتنی عدبوت جو کشمتا ہے گرنے کے بعد میں پھر سے اٹھ کھاڑے ہونے کی جو ایک پرکار کی جو بھاو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں تو میں ان کے وقتی تب کا رہ سے نہیں سمجھ پاتا ایک دن ایک انے مطر آئے سری سیحل دیکھیں اب کورشنل جی کے بارے بتا دیا آپ کو کہتے ہیں کہ میرا کوئی مطر آیا ایک دن انے مطر آئے سری سیحل ان کا کار کھانا بھی فیل ہو گیا تھا اور وہ اس کا معاملہ نپٹانے میں میرا سے ہو جاتے تھے اب معاملہ نپٹانے میں مطلب کہ جو کار ہے وہ پرنے ہو جائیں ان کے دو موٹر بھکنی تھی پر پورے دام دینے والا کوئی گرہ باجار میں نہیں تھا ایک دن بہت اوبے ہوئے میرے پاس آ کر بولے تو بھائی صاحب جتنے میں بھکتی ہیں اتنے میں بیچ دیں پر یہ ہے معاملہ نپٹانے دیں یعنی کار کھانا فیل ہو چکا وہ کہتے ہیں کہ موٹر جتنے میں بیچ نہیں بھک جائیں تو کچھ روپیاں میرے پاس میں آ جائیں میں نے کہا معاملہ تو نپٹانہ ہی ہے پر دس ہزار کی گاڑیاں چھ ہزار میں کیسے بیچ دوں اب جو دس ہزار کی گاڑیاں وہ چھ ہزار میں کیسے بیچ دوں میں بولے چھ ہزار ہی میں بیچ دیجئے بات یہ ہے کہ یہ معاملہ نپٹ جائیں تو میں فریس سٹارٹ لے سکتا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کار کھانا میرا فیل ہو گیا نا تو اگر یہ سارا معاملہ نپٹ جائیں یہاں سے کچھ پونجی آ جائیں تو میں نیا فریس سٹارٹ لے سکوں یعنی دوبارہ کوئی اور کام پرارم کر سکوں میرے کانوں میں پڑھا فریس سٹارٹ ان کا عرث ہوتا ہے نیا تازہ آرم سنتے ہی ایک نئی تازگیہ نمبر ہوئی اور میں نے سوچا کہ ہر نیا آرم اپنے ساتھ ایک تازگیہ تیجیہ سب پھوراں لیے آتا ہے اب لیکھا کہتا ہے کہ میرے کانوں میں جو پڑھا کہ فریس سٹارٹ کیا ہے یہ تو فریس سٹارٹ کا تو یہ عرث ہوتا ہے کہ ایک نیا تازہ آرم فریس سٹارٹ مطلب آرم ایک نیا تازہ آرم ہو گیا تو سنتے ایک نئی تازگیہ نمبر ہوئی اور میں نے سوچا کہ ہر نیا آرم اپنے ساتھ ایک تازگیہ اب کوئی نیا اپنے آرم کرتے ہیں اپنے ساتھ ایک نئی تازگیہ لے کے آتا ہے ایک تیجیہ لے کے آتا ہے ایک سمپھون لکھاتا ہے ہمارے اندر نیا جوز بھر دیتا ہے تب ہی یاد آگئے مجھے پھر کوشل جی جو جیون میں بار بار آئی سفل ہو کر بھی تھا کہ نہیں اوبے نہیں اور بار بار آگے بڑھتے رہے اور آج ہی پہلی بار میری سمجھ میں آیا ان کی اس ایپ راجت برتی کا رہی سے یہ رہی سے ہے نیا تازہ آرم دیکھیں پہلے لے کر نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس پرکار سے بہوار کر رہے ہیں تو ان کا بار بار جو ہے ایپ راجت برتی کا رہی سے کیا ہے وہ جان نہیں پائے تھے لیکھے تو بعد میں جو سینھل جی پاس میں آئے ان کے جو انہوں نے کہا ایک فریس جو ہے سٹارٹ جو ہے تو ان کے دماغ میں آیا ہے کہ کس پرکار سے بار بار آئی سفل ہونے پر بھی وہ تھکے نہیں اوبے نہیں اور برابر آگے بڑھتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو رہسے تھا ایپ راجت برتی کا تو وہ یہی تھا ایک فریس سٹارٹ یعنی ایک نیا تازہ آرم وہ ہارے پر ہار کرو کے نہیں اور اس نیا رکنے میں ہی ان کی سفلتہ کا رہ سے چھپا ہوا ہے اب دیکھئے لیکھا کہتا ہے اس کے مادم سے کہنے کا پریاس یہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہار کر رکنا نہیں چاہیے اب اگر ہم کہیں اے پراجت ہوگی نا اے سفل ہوگئیں تو وہی پہ ٹھائر جاتے ہیں تو ہم آگے پریاس کرتے ہی نہیں ہیں جبکہ ہمیں پریاس کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہارنے کے بعد میں جو نہیں رکتا ہے وہ ہے سفلتہ کا جو لکشہ ہے اس کو پرابت کر لیتا ہے سفلتہ کے فل کو چکھ لیتا ہے میں نے سوچا میرا اپنے پرتی یہ ہے ادھکار ہے کہ میں ہار جاؤں تھک جاؤں پھر گر بھی پڑوں اور بھولوں بھٹکوں بھی کیونکہ یہ ہے سب ایک منوشے گناتے میرے لیے سب بھاوک ہے سمبب ہے یہ ہے میرا میرا یہ ہے کرتویا ہے کہ میں ہار کر بھاگوں نہیں تھک کر بیٹھوں نہیں گر کر گرہ ہی نہ رہوں اور بھول بھٹک کر بھرماتا ہی نہ فیروں جلدی سے جلدی اپنی راہ پر آ جاؤں اب دیکھئے لیکھا سوچ رہا ہے کہ میں جو ہے میرا اپنے پرتی یہ ہے ادھکار ہے کہ میں ہار جاؤں اب دیکھئے کس پرکار سے ایک نیراثہ وادی درشتی کون بھی آ رہا ہے لیکن نیراثہ وادی درشتی کون نہیں ہے اس میں اب دیکھئے آگے ایک نیا جو اتصا ہے وہ جاگریت کر رہا ہے لیکھا کس میں کہ میں تھک جاؤں ہار جاؤں گر پڑوں اور بھولو بھٹکوں کیونکہ یہ منشعہ کا سبھاوک گن ہوتا ہے کہ منشعہ ہار بھی جاتا ہے تھک بھی جاتا ہے گر بھی بڑھتا ہے بھول بھی جاتا ہے نا بھٹکتا بھی ہے ادھر ادھر تو اس کو سمجھ میں نیاتی کہ وہ کرے گیا کیا کرے کیا نہیں کرے لیکن سمبب ہے یہ ہے میرا کرتاویا ہے اب وہ تو ادھکار ہے کہ وہ ہار جاتا ہے تھک جاتا ہے گر پڑھتا ہے بھول جاتا ہے بھٹک جاتا ہے تو یہ تو اس کا آدھکار ہو گئے لیکن قرطویہ ہے اس کا قرطویہ ہے کہ میں ہار کر بھاگو نہیں Тک کہ نا تھک کر بیٹھوں نہیں اور گر کر گرہ ہی نہیں رہوں بلکہ آگے چلتا رہوں بڑھتا رہوں میں آگے اور بھول بھٹک کر بھرماتا ہی نہیں اپنے قرطویہ پتھ پر میں اگرس رہoاجاؤں اپنے کام میں لگ جاؤں اور ایک نیا آرام کروں کیوں کہ رک جانا ہی میری مراتیو ہے اور مڑنے سے پہلے نئے میرا عدکار ہے اور نئے خرطب ہے اب دیکھیں لیکھ کنتی بنگتیوں کے مادیم سے ایک زیون کا جو مول رہس ہے جو چھپا ہوا ہے اس کو ہمارے سامنے ادھ گھاٹیت کرتا ہے بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے کام میں لگ جاؤں اور ایک نیا آرم کروں اب لیکھ کہتا ہے کہ میں اپنے کام میں لگا رہوں یعنی کہ گھبراؤں ہی میں جو ایک نیا آرم کروں کیونکہ رک جانا ہی میری مریتیو ہے کیونکہ اگر کوئی ویقتی رک گیا تو اس میں نیراشا کی بھاونا آجاتی ہے تو وہ مریتیو دولے ہو جاتا ہے اور مڑنے سے پہلے رکنا میرا عدکار نہیں ہے اور نہ ہی میرا کرتا ہے تو اس لیے جیون پرینط جو ہے پریاس کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی اپنے من میں کسی پرکار کا جو نیراشا کا جو بھاو ہے وہ نہیں لے کرنا چاہیے یہی اس ادھائی کا عدیشہ ہے اس میں لیخگ نے میں اور میں کے مادم سے ہمارا اپنے پرتی کیا عدیقار ہے کیا کرتا ہوئے ہیں ان کو بتانے کا پریاس کیا ہے اب لیخگ نے کہا ہے کہ میرا میرے پرتی عدیقار ہے کہ تھک جاؤں ہار جاؤں گر پڑوں نہ بھولوں بھٹکو یہ تو میرا سبھاوی کا عدیقار ہے کہ منوشیہ جو ہے سبھاوی گروپ سے ایسا کرتا ہی ہے ان میرا کرتا ہوئے کیا کہتا ہے کہ میں اگر ہار بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے نا تو بھی میں آگے بڑھوں ہار سے بھاگوں نہیں تھک جاؤں تو بھی بیٹھوں نہیں اگر گر پڑوں تو بھی میں گرانہ رہوں اور اگر میں بھولو بھٹکوں تو بھی میں بھرماتہ نہیں رہوں تو یہ میرا کرتا ہوئے ہے تو اسی بھاو کو لیکھگ نے بتانے کا پریاس کیا ہے یہ تھا ہمارا دھیائی سترمہ میں اور میں لیکھا گیا تھا کنہیا لالمیستر پرباکر دوارا جس کا آج ہم نے ادھنی کیا ہے تو آسا ہے کہ آپ کو یہ اچھے سمجھ میں آیا ہوگا دھنی آباد